الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ ومن یدللہ فلا حادیلہ ونشہدوان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ ونشہدوان نسیدنا وسندنا وشفیعنا ومولانا ومولانا محمدن عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلکہ محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسكم لا یضركم من ضل اذا اہتديتم الى اللہ مرجعكم جمیعا فينبئكم بما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونہن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین محترم ناظرین سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پروگرام دین و دنیا کے نام سے آپ کے سامنے ہر اتوار کو پیش کیا جاتا ہے اکرا ٹی وی چینل کے دریئے سے آپ تک یہ پروگرام جو پیش کیا جاتا ہے یہ لائیو ہوتا ہے اور ہر پروگرام کی شروع میں آپ کو ہم یاد دہانی کرا دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ اس پروگرام میں ہمیں کال کر سکتے ہیں ہم آپ کی کالوں کا انتظار کرتے ہیں اور جن چیزوں کے متعلق آپ سوال کر سکتے ہیں وہ خوابے ہیں خواب سنانا چاہیں اس کا مطلب اور اس کے بارے میں رہنمائی آپ کو چاہیے تو اس پروگرام میں ہم آپ کو یہ سنا دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں اسی طریقے سے کچھ مسئلہ پوچھنا ہو اس مسئلی کی وضاحت اور فتوے کے لحاظ سے کچھ معلوم کرنا ہو تو وہ بھی اس پروگرام میں ہم آپ کو مسائل بتا دیتے ہیں اور اگر جادو جنات عملیات کے سلسلے میں آپ کو رہنمائی ہو تو اس سلسلے کے اندر بھی ہم آپ کے سامنے اپنے معروضات پیش کر دیتے ہیں اور اگر آپ نے اپنی کوئی رائی ظاہر کرنا چاہیں اور اس پروگرام میں آپ کال کرنا چاہیں اور سنانا چاہیں تو انشاءاللہ خطالہ آپ کے لیے یہ سہولت بھی موجود رہتی ہے اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ بہت سارے حضرات مائے بہنیں بھائی ہمیں فون کرتے ہیں اور اپنے قیمتی رائیوں سے ہمیں اطلاع دیتے ہیں اپنے تفسروں سے جو کچھ دنیا میں حالات ہوتے ہیں اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ ارابطہ قائم کر سکتے ہیں آج ہم شروع میں جیسے کہ ہم کچھ دین کی باتیں اور اپنے ایمان سنت کی تازگی کے لیے مذاکرہ کر لیتے ہیں بعض باتیں ہم ارز کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو آج ہم اس وقت ہمارے لیے اس مشکل وقت میں اور اس دور میں ہمیں کن چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہئے اس کی طرف ہم کچھ بات ارز کرنا چاہتے ہیں ویسے تو دنیا کے لحاظ سے مسائل آپ دیکھیں تو لوگ اس وقت بہت زیادہ تفسروں میں ہیں بہت زیادہ پریشان بھی ہیں بعض ممالک میں حالات جو پیش آ رہے ہیں خبریں جو ہم سنتے ہیں کہیں پر کیا مصیبت کہیں پر کیا مصیبت اور اس کے علاوہ دنیا میں اور بے اہم اس عنوان سے بحثیں ہیں بالخصوص کشمیر کے مسلمان وہ بھی محصور ہیں اس کے لئے بھی امت مسلمہ فکر مند ہے اور دعا گو ہیں تو یہ سارے مسائل ہیں اور حال ہی میں تقریریں بھی ہوئیں اور ان تقاریر پر تفسری بھی ہو رہے ہیں اور اپنے ملک کے موجودہ حالات بھی ہیں تو یہ سارے مباحث کا ایک عنوان ہے جس کے اندر ہم ساتھی اس وقت مصروف ہیں جو گروپس ہوتے ہیں ان گروپوں میں یہ مسائل ذکر کیے جاتے ہیں مجلسے ہوتی ہیں تو ان مجلسوں میں اب بیٹھ کر ان چیزوں کی طرح ہم توجہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ مشکلات سے بچائے اور پوری کی پوری اس امت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو میں رضی کر رہا تھا کہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں علیکم انفوسکم تم اپنے آپ کو لازم پکڑ لو اپنے آپ کو پکڑ لو علیکم انفوسکم اپنے آپ کو لازم پکڑنے کا کیا مانا یعنی اپنی جانوں کے بارے میں متفکر ہو جاؤ غور کرنے والے بن جاؤ اور مقصود یہ ہے کہ اپنے آپ کو تم تباہی سے کتنے بچا سکو لَا يَذُرُّكُمْ مَنْ ظَلَّ اِذَا تَدَئِتُمْ جو راہی راز سے آٹ چکے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے بشرتے کہ اس وقت تم خود درست ہو جاؤ اور ہدایت پر لو اور اپنے آپ کو لازم اس وقت پکڑنے کی ضرورت اس لیے کہ خود اپنے بارے میں فکر مند جو رہوگے تو ہدایت پر رہوگے اللہ کی یاد میں رہوگے اور آخر کار اللہ تعالیٰ کے پاس مرجعکم جمعیہ تم سب نے پہنچنا ہوگا فَيُنَبِّيُّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہمارے آمال کھول کر رکھ دیں گے کہ یہ خزانہ جو میرے پاس لے کر آئے ہو ان آمال میں یہ یہ تم نے عمل کیا اور یہ یہ برائیاں کی یہ یہ اچھائیاں کی وہاں جتنے یہ پردے پڑے ہوئے ہیں وہ سارے پردے کھل جائیں گے اور زندگی کا سارا باب وہ کھل جائے گا چونکہ اس زمانے میں کیا کچھ کیا ہوگا جس کو ہم بھول چکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لکھنے کا حکم دے رکھا ہے وہ فرشتے پابند ہیں اس بات کے کہ وہ سب کچھ لکھ رہے ہوئے ہیں اور وہ ریجسٹر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھل جائے گا ان آیات کا کیا مطلب کہ اپنے آپ کو پکڑ لو اور جو راہ راہ سے ہٹ جائے گا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا بشرتی کہ تم ہدایت پر ہو جاؤ اس روایت کو اس آیت کو سمجھنے کے لئے ہم تنمیزی شریف کی ایک روایت ہے اس کا سہارہ لیتے ہیں اور اس کی روشنی سے ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش فرماتے ہیں اور اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو امیہ شہبانی یہ حدیث کے بہت بڑے استاز ہیں وہ ابو ثالبہ صحابی کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ قرآن پاک کی یہ ایک آیت ہے اس آیت میں تم کیا کرتے ہو تمہارا کیا عمل ہے آپ کی کیا سوچ ہے اس آیت کے بارے میں ابو ثالبہ سے عرض کیا کہ میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں آیت کے بارے میں وہ یہ آیت کریمہ ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو علیکم انفسکم لا یضرکم من ظل اذا تدیتو کہ اپنے آپ کو لازم پکڑلو اور جو راہ راز سے ہٹ چکے ہیں وہ تمہیں کسی طرح کے نقصان نہیں دے سکتے جبکہ تم ہدایت پر ہو میں اس آیت کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ابو ثالبہ نے جواب میں ذکر فرمایا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ آپ نے سوال اس شخص کی سے کیا ہے جو اس خبر کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھتے ہیں معلومات رکھتے ہیں کیوں کہ اس آیت کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اور ان سے میں نے پوچھا تھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے اور یہ جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علیکم منفض حقم اپنے آپ کو پکڑ لو تو اپنے آپ کو پکڑنا اور دوسروں کو چھوڑنا اس کا کیا مطلب اور جو راہ راہ سے ہر چکے ہوں ان کا تمہیں نقصانہ دینے کا کیا مطلب اور تمہارے خود ہدایت پر ہونے کا کیا مطلب جبکہ قرآن پاک ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ معاشری کی اصلاح کرو اوروں کی اصلاح کرو اوروں کو آمال خیر بتاؤ برے کام ہو تو ان برے کام سے رکھو تو اپنے آپ کے پکڑنا تو حکم کے ساتھ ساتھ تو اوروں کا بھی ہے لیکن یہاں تو فرمایا علیکم انفوسکم اپنے کو پکڑ لو تو اس کا کیا مطلب اس لیے انہیں بھی یہ شکال پیش تھا اور صحابی ابو ثالب بھی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ہمارے سامنے آئی تو گویا ہمیں بھی اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ رسول یہ جو قرآن پاک یہ آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے ابو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا اور میرے پاس جو آپ پوچھ رہے ہیں تو میں خبر رکھتا ہوں اور میں نے یہ خود سوال کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جواب بین آیت فرمایا تھا تو اب جس آیت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ابو صالبہ اعتمرو وطنہ ایک دوسرے کو بلائی کا آپ حکم کرتے رہیں ایک دوسرے کے سامنے اچھائی کی باتیں پیش کرتے رہو اوروں کے ساتھ انولمنٹ بھی ہو وہ بیان کر کے خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترخیب دیتے رہو اپنی بھی فکر رکھو اور اوروں کو بھی فکر رکھو وطنہ ہو اور اگر کچھ ایسا کام آپ کو نظر آتا ہے جو صحیح نہیں ہے تو بتا دو صحیح نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو روک لو برائی کا کام ہے تو برائی کی برائی نشان دہی کرو اور پھر اس کے بعد یہ تلقین تو یہ سلسلہ رہے گا اتمرو وطنہ ہو اور اگر اتنی طاقتوں برائی کی ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے اس برائی کو روکو اگر ہاتھ سے نہیں زبان کے ساتھ ترغیب کا اور سمجھانے کا اور دلائل کی بات ہو تو اس طریقے سے عمل کریں اور اگر اس طریقے سے بھی عمل نہ ہو سکے تو کم از کم دل کے اندر یہ ارادہ کر لو کہ اگر مجھے طاقت ہوگی تو میں اس کو ہٹانی کی کوشش کروں گا اور دل سے اس کو گھٹیا سمجھ لے تو یہ حکم ہے فرما اعتمرو وطنہ ہو اپنی بھی فکر کریں اوروں بھی فکر کریں اپنوں کو بھی اچھائیاں بتاؤ خود بھی اچھائیاں اپنے سامنے رکھ کر ان پر عمل کرو اور دوسروں کو بھی عمل کی ترخیب دے دو اعمال برے نظر آئے تو خود بھی برے اعمال سے بچنے کی تلقین کریں اور دوسروں کو بھی خود بھی بچیں اور اوروں کے بچنے کا بھی احتمام فرمائیں ہاں حتی اذا رأيتم صح ہم متاء لیکن یہ عمل آپ کا اس وقت تک رہنا چاہیے یہاں تک کہ آگے آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے چار چیزیں بجان فرمائی کہ یہ چار چیزیں آپ کو نظر آئے تو پھر یہ سلسلہ مفید نہیں رہے گا اقال لیلت السلام وآلیکم ورحمت اللہ سب کیا حال آپ کٹھی جی الحمد اللہ حمد اللہ آپ جی جی ایک خواب دو دیکھے تھے جی ایک پہلے میں خواب بھی ہو سن میں گوش دیکھ ہے جی اور کھانے کے پڑاتا لیکن میں نہیں کھاتی اور دوسری دفاع دیکھے کہ وہ بھی ملگی کا گوش ہے اس میں جو ملگی کے ونگز نہیں ہوتے وہ اس کی بوٹر ہوتی ہے تو میں کہتے ہوں کہ میں نہیں کھانا اچھا یہ اتنا ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ بتائیں کہ زندگی کس طرح بندے کو اسلام پہ کس طرح زمیر بلتانے چاہیے کیا کسی کے ساتھ کوئی بندہ بجتے میں پیندوں کو کھانا دیتی تھی پورے سات سات من کو کھانا دی لی ہوں اور ایگو فوکس کی رات کو آتی ہے سکول میں دی تھی شاید گوڑوں نے کسی نے شکریل لگا دی کہ کھانا نے دی ہے اور جان تو لیٹر پہ جا کہ آپ یہ نہیں دے سکتی تو وہ بچائر روزانہ میں نے کھانا دی روزانہ آتے ہیں اور میں دل کو بڑا بیچانی شی ہوتی اور میں وہ کہتے کہ میں کھانا یہ بکی ہے اس آس پہ آتے ہیں روز پہلے کی طرح سب اس ملے گا لیکن راجق تو اللہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ بڑی سشت پرشان کافی سٹریس ہے مجھے برائی برمانی بات انشاءاللہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو فرمایا کہ یہ عمر بالمعروف نہین منکر کا سلسلہ چلتا رہے حتی اذا رأیتم شح متع یہاں تک کہ جب تم دیکھ لو کہ یہ حرز اور یہ لالچ متع اس کی پیروی کی جا رہی ہے معنی یہ کہ جب معاشرے میں لوگوں کا مزاج یہ بن جائے کہ وہ فیصلے لالچ پر کرے کہ جس میں ان کو ذاتی فائدہ ہوتا ہو اور ذاتی فائدی کی خواہش پیدا ہوتی ہو اور یہ پرواہ نہ ہو کہ کسی کا اس سے فائدہ ہے یا کسی کا نقصان ہو رہا ہے بس یہ ہے کہ ہمیں فائدہ آنا چاہیے چاہے کسی اور کا جانی یا مالی نقصان کیوں نہ ہو اور میرٹس کے بجائے انسان اپنی تمناہ اور خواہشات کے مطابق ہر طرح کی کوشش کرے کہ مجھے یہ چیزیں مل جامیں تو اس کو حرس کہتے ہیں کسی کے حق کے پرواہ کیے بغیر کسی کی ضرورت کے پرواہ کیے بغیر اور یہی کوشش ہو کے مجھے زیادہ سے زیادہ ہی وصول ہوں اس کو حرس کہتے نفسانی چاہت اور دوسرے کے مراتب مقام اس کی صلاحیت کا لحاظ کیے بغیر محض یہی کوشش ہو کہ جو میرے جی میں لالچ ہے اسی کی پیروی کرے اور اسی کو قائد بنایا گیا ہو تو فرمایا کہ جب معاشرے میں لالچ اور لالچ کی بنیاد پر سارے فیصلے اور اس کے مطابق حل کرتے ہوں اسلام و 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 ملہ 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 صاحب حرس اور لالچ کے اوپر بات کریں تو بہت اچھی آپ کی گفتگو تھی ایک دو پوائنٹ میں بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں چیزیں ہی جو نالائق وَهِنْ يَكُولُ تَسْوَا لِكَوْلِهِمْ اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور ہمارے ساتھ ایک بہن تھی انشاءاللہ و تعالیٰ دوسرے بریک کے ایسے میں ہمارے ساتھ مید ہے انشاءاللہ پھر شریک ہوں گی ابھی آپ سے اجازت لیں گے اور انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ